سماجوادی پارٹی میں جتنے بھی مسلمان نیتا ہیں ان میں آدھے سے زیادہ زاکر نائک کے انفلوینس میں ہیں کرا لیجے دلا لیجے زاکر نائک کے خلاف بیان کسی سے کوئی کسی ان کا سماجوادی پارٹی کے جتنے بھی دھائک ہیں بلا لیجائے جائے سب کے پاس مائک لگا لگا کر پوچھئے کہ زاکر نائک پر اپنی پرتیقریہ دو بھاگ جائیں گے نہیں دیں گے کیونکہ زاکر نائک کے سمرتھک ہیں یہ سب سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو آہت کر کون رہا ہے مسلمانوں کو بھڑکا کون رہا ہے مسلمانوں کو سی اے اور این آر سی کے نام پر بیوکوف کون بنا رہا ہے بیوکوف یہی سماجوادی پارٹی کانگریس جیسے نیتا تو بنا رہے ہیں نمسکال دراج دھر میں دیکھ رہا ہم آپ کے ساتھ گوروہ اس تھی چار اپریل کو گوراکپور پر ایک ایسی بہت بڑی ساجس کی ایک طریقے سے جو پر کٹھا رچی گئی تھی اس کو ہمارے جوانوں نے اپنی مستہجی سے اپنی ایک طریقے سے سوجبوت سے اس ساجس کو ایک طریقے سے ہونے سے بینکاپ کر دیا اور ملتجہ جو ایک بڑی ساجس کی تیاری کر رہا تھا بڑے ساجس کی فیراک میں تھا اس ساجس کو بھی ایک طریقے سے ختم کر دیا نشت نابوت کر دیا اور یہ حملہ یوگی آدیت ناد جی کے گھر پر حملہ ہے کیونکہ بتاؤل سرکاری آواز چھوڑ کر کے وہ ہی ان کا مٹھ ایک گھر ہے اور اس گھر پر حملہ ہے اور دیکھئے جس طریقے سے ملتجہ نے حملہ کیا اب اس کے بعد بیک اپ بھی بہت سارے لوگ دینے کا پریاس کرتے ہیں یہ درباگ ہے اپنے دیش کا کہ حل چیز میں راج نیتی رنگ دینا بہت جروری ہو جاتا ہے اور پارٹیاں راج نیتی اپنے طریقے سے روٹی سے تنے کے لیے ان طریقے کے ماملوں پر بھی اپنی بات رکھتی ہیں تو اکھلے سیادو جی کا بیان آیا اکھلے سیادو جی کہہ رہا ہے کہ اس کے پتہ کے پہلو پر بھی جانچ ہونا چاہیے بی جے پی جو ہے ماملوں کو کھیچنے پر ماہیر ہے اور بی جے پی ماملوں کو کھیچتی ہے اس ماملے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے عامیل سمسی جی ہیں سر بی جے پی ماملوں کو کھیچتی ہے سب سے پہلے تو اکھلے شیادف یہ بتائیں کیا راشترہیت میں بات کرنا معاملے کو کھیچنا ہوا کیا راشترہی سرکشہ کی بات کرنا معاملے کو کھیچنا ہوا کیا آتنکوادیوں کا ویروت کرنا معاملے کو کھیچنا ہوا اکھلے شیادف جی ماملے کو کھیچتا وہ ہے جسے راجنیتی ہر پہلو پر ہر قدم پر راجنیت کرنی ہوتی ہے جس میں سماجوادی پارٹی اور اکھلے شیادف قد ماہر ہے جو راجنیتک ستر جن کا اتنا گرا ہوا ہے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس کا سمرتھن کرنا چاہیے اور کس کا سمرتھن نہیں کرنا چاہیے یہ حملہ صرف اور صرف یوگی ادتنات جی کے گھر پر یا گورکپور مٹھ پر نہیں تھا یہ حملہ جو ہے وہ ہماری سرکشہ ویوستہ پر تھا یہ بھارت کی اتر پردیش کی جو ہے وہ شانتی ویوستہ پر تھا اس کی تو جانچ ہونی چاہیے اور اس کے تار کہاں تک ہیں اس کی جانچ ہونی چاہیے اور مجھے وشواس ہے کہ بابا جی کر لیں گے بابا جی ڈھونڈ لیں گے تار کہاں کہاں جڑے ہیں تار اس کے نکل کے بھی آ رہا ہے کہہ رہا ہے آئی ایس آئی وغیرہ سے بھی کنیکشن کی بات وہ سارے جن کے تار جڑے ہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے اور جو سمرتھن کر رہے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ راجنیتک ستر اتنا نہ گر جائے کہ اٹھنا مشکل ہو جائے جنتہ کی نظروں سے اتنا نہ گر جائیں کہ پھر کبھی نظروں میں چڑھنے کہ کوئی امکانات ہی نظر نہ آئیں ابھی فیلال تو کوئی نہیں ہے امکانات ابھی بیسیوں سال لیکن اور مزید نہ گر جائیں کہ نیستوں نابود ہو جائیں قتم ہو جائیں آپوزیشن میں بیٹھنے کے قابل بھی نہ بچے سماجوادی پارٹی اکلیش عدف کو یہ سوچنا چاہیے دوسری چیز یہ آپ نے کہا کہ اس کے پتا کے پکش کو بھی سننا چاہیے اور وہ مانسک سنتولند گربر تھا اور یہ تھا اور وہ تھا ہر طرح سے ڈریکٹلی اور انڈریکٹلی ہمارے دیش کے تدھا قطع سیکیولر دل آتنکوادیوں کے لیے سوفٹ کورنر کیوں رکھتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے یہ پورے بھارت کے دل میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح کیوں ان کے سمرتن میں کچھ نہ کچھ بولنا ہوتا ہے آپ کہو کس کی جاچ ہونی چاہیے سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے ہمارے دیش کی پولس کے جوان زخمی ہوئے ہیں ان پر جان لے وہاں حملہ کیا گیا ہے مکہ منتری کے آواز پر گورکپور میں جو ان کا جو مٹ ہے جو ان کا جہاں پر وہ نواز کرتے ہیں اس پر حملہ ہوا ہے یہ تو ہمارے جوانوں نے روک لیا ہمارے جوانوں نے اس کی سترکنا نے اس معاملے کو فیل کر دیا ورنہ کیا ارادے تھے کیا چاہتے تھے کیا سے کیا ہو جائے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پتا جی کا بھی پک سننا چاہیے تھا اور آپ اس کے اوپر یہ کہنا کہ بی جے پی تو معاملے کو کھیچ رہی ہے بی جے پی راشت کی سرکشہ کے لیے سمرپت ہے پردیش کی سرکشہ کے لیے سمرپت ہے پردیش کی جنتہ کی سرکشہ کے لیے سمرپت ہے اور جو بھی اس میں روڑا بنے گا جو بھی اس میں روڑا بنے گا وہ بلڈوزر کے نیچے آئے گا اتر پردیش کی سرکشہ کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا لاکھ سجوتے رہیے آپ اپنا ووٹ بینک ووٹ بینک کے لیے آپ کتنی بھی گری ہوئی راجنیتی کرنا چاہیے کر لیجئے لیکن یاد رہے اتر پردیش کی سرکشہ کے ساتھ اب کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا جو بھی اتر پردیش کی سرکشہ کے ساتھ کھلوان کرنے کی کوشش کرے گا اس کو خامیازہ بھگتنا پڑے گا اتنی ساری چیزیں جب نکل کے آ رہیے اس کے پاس فنڈنگ بھی نکل کے آئی اور اس کے کریکے سے کنیکشن بھی نکل کے آ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ مسلموں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے یہ سب باتوں کے بعد بھی اکلیس یادو جی کہہ رہا ہے کہ جانچ ہونی چاہیے تو کس انگل سے کیا سوچ کے کہا ہے یہ سوچ کے کہا ہے کہ ووٹ بینک نہ چھٹک جائے ووٹ بینک نہ ٹوٹ جائے ووٹ بینک نہ ناراض ہو جائے ووٹ بینک کی راجنیتی کرتے ہیں اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی کیوں نہیں سمجھ میں آتا کہ بھارت کے راشتروادی مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں ایسے نقلی سیکیولر نیتا آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے دوشیوں کے ورود کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے تو آپ کو راجنیتی کو لوگتانتر دیش کا جو ہے وہ ایک راجنیتا مانا جاتا لیکن ووٹ بینک کے لئے آپ نے کہہ دیا کہ وہ ان کے پتا کبھی پاکش سننا چاہیے بی جے پی معاملے کو کھیچتی ہے جائیے آپ لوگ جا کر کے کبھی بھی پوچھئے ان سے کسی بھی آتنگ بادی پر سوال لے لیے گول مول سوال آئے گا گم پھر کے کہیں نہ کہیں آپ کو سمرتن دکھائی دے جائے گا اس آتنگ بادی کا کہ کہیں ووٹ بینک دیش کی سرکشہ خطرے میں پڑ جائے دیش میں کچھ بھی برے سے برا ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ ایک جم سیکیور رہنا چاہیے ملہب دیش میں راج نیتی کرنے کے لئے اس طریقے سے گرنا پڑے گا اس طریقے سے اس طرح کو کمجور کرنا پڑے گا کہ ملہب دیش کی سرکشہ کے ساتھ بھی اس طریقے کے بیان باد دیکھیں حاصل میں مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو تتاقتد سیکیولر دل ہیں سماجوادی پارٹی کانگریس ایسے جو دل ہیں یہ اب ہتاش ہو چکے ہیں ستر سالوں تک راج کیا انہی نے دیش میں بھارت کو نوچ نوچ کر کے کھایا ہے ان لوگوں نے اور اب ان کے سوپلے صاف ہو گئے جنتہ ان کی اصلیت کو جان گئے اب یہ ہتاش ہیں یہ کسی بھی صورت میں کسی بھی طرح سے ستہ میں آنے کے لئے گری سے گری راج نیتی کر سکتے ہیں ان سے کوئی آپ بائید نہیں کہ یہ کچھ بھی کر دے ان کا بس چلے تو یہ کھلا سمرتھن کر دے لیکن یہ اس بات کو آپ دھیان میں رکھیں کہ اتر پردیش کے مکھے منتری مہاراج یوگی ایدتنات جتنا اتر پردیش کی سرکشہ کو لے کر کے سیریس ہیں اتنی ہی اتر پردیش کی جنتہ بھی سیریس ہیں اتر پردیش کی جنتہ بھی جو ہے وہ اب اتر پردیش کی سرکشہ کے ساتھ اتر پردیش کے وکاس کے ساتھ اتر پردیش کے نرمان کے ساتھ کوئی بھی کھلوان برداشت نہیں کرے گی ابھی آپ تازہ تازہ ہارے ہیں ستائیس میں کہیں آپ کو ایک دم بلکل انڈا نہ کر دے اس بات کا بھی خیال رکھئے راجنیتی کیجئے سوچ سمجھ کے کیجئے دیش ہت میں بات کرنا کبھی بھی دیش ویرودی کسی بھی ویکتی کا سمرتن نہ کرنا اور یہ جس طرح سے دستاویز اس کے پاس سے برامد ہوئے ہیں نقشے برامد ہوئے ہیں اس کی پتنی کا انٹریو میں نے دیکھا اس کی پتنی کہہ رہی تھی کہ کمرے میں گھسا رہتا تھا لیپ ٹاپ پر جو ہے وہ کٹرپنتی پوسٹ شیئر کرتا تھا کٹرپنتی باتیں کرتا تھا اس حد تک اس کے کٹرپنت اس کے دماغ میں گھسا ہوا تھا اور ان جیسے اس جیسے تمام لوگوں کی جانچ ہونی چاہیے ہیں اور آپ سے بھی اتر پردیش کی جانتا یہی ہے پیکشا کرتی ہے کہ آپ بھی ایسا ہی روائیہ دکھاتے ہیں لیکن ووڈ بینک کے لیے آپ جو ہے وہ انڈریک سمرتن کر رہے ہیں یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے ہم مجھے لگتا ہے کہ اس کی بھی جانچ ہونی چاہیے ہیں یہ سب اینگل ان کو نہیں دکھائی دیئے کیا جو آپ اینگل سب بتا رہے ہیں کہ ان کی پتنی وغیرہ یہ سب چیزیں نکل کے آ رہے ہیں یہ سارے اینگل انہوں نے نہیں دیکھے گیا دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں انہوں نے تمام اینگل دیکھ لیے ہوں گے اور اینگل دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ سوچا ہوگا اب ووڈ بینک کیسے ایک ایسا ووڈ بینک ہے جو ان کے چیلے چاپڑوں چمچوں نے ان کو بتا کے رکھا ہے کہ یہ ووڈ بینک ہے آپ کو یہ ووڈ دے دے گا وہ ووڈ بینک راشتروادی ہے جس کی بات یہ کرتے ہیں وہ جھوکوں میں نہیں آئے گا وہ ایسی باتیں کرو کہ تو سوپڑا ہی صاف ہو جائے گا زیرو بٹر زیرو ہو گے ستہ اس میں ملتجا نے اپنے ایک طریقے سے جب پونچتانچ ہو رہی ہے تو نئے نئے کھلاسے ہو رہے ہیں اس نے کھلاسے میں یہ بھی کہا کہ وہ فیشٹرز تھا کہہ رہا تھا سی اے این آر سی میں جس طریقے سے غلط ہوا مسلموں کے ساتھ اور کہہ رہا ہے جس طریقے سے مسلموں کو دبایا جا رہا ہے مسلم پرحسان ہے یہ سب چیزوں سے وہ ایک طریقے سے آہت تھا اس وجہ سے یہ سب کرو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو آہت کر کون رہا ہے مسلمانوں کو بھڑکا کون رہا ہے مسلمانوں کو سی اے اور این آر سی کے نام پہ بے وقوف کون بنا رہا ہے بے وقوف یہی سماج وادی پارٹیو کانگرس جیسے نیتا تو بنا رہے ہیں یہی جیسے لوگ تو ان کے دلوں میں نفرتیں ڈال رہے ہیں ان کو جھوٹی باتیں بتا کر کے جھوٹے پروپوگینڈے دکھا کر کے ان کو ڈرا کر کے ڈرنے پہ مجبور کر کے یہی تو یہی لوگ تو کر رہے ہیں یہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے وہ کٹرواد کی طرف تو ہر ترہاں سے دوشی یہی تتاکت سے سیکیولر ہیں ناش کر دیا ان نخلی جھوٹے سیکیولروں نے دیش کا ستر سال تک برباد کر دیا دیش کو ایسے نخلی اور جھوٹے سیکیولروں نے اکھلے شادف جی اپنا راجنیتک ستھر اٹھائی سمالی ہے راجنیتک ستھر آپ کا جتنا گرتا جا رہا ہے نا یہ اس کے کوئی بھی جو ہے وہ بچہ بھی بھوشت مالی کر دے گا کہ ستہائیس میں آپ کی بری سے بری استطیح ہو جائے گی بائیس میں تو کسی طرح سے آپ نے عزت بچا لی ایک سپچی تو کیا اس طریقے سے بیان سے جنتہ بھی آت ہوتی ہے کیا لوگوں کو بھی آت ہوتا ہے بھائی اتھر پردیش کی جنتہ کیا چاہتی ہے پردیش کی جنتہ نے کس چیز کے لئے ووٹ کیا پردیش کی جنتہ نے پردیش کی سرکشہ کے لئے ووٹ کیا پردیش کے لائن آرڈر کے لئے ووٹ کیا اور اس شانتی ویوستہ اس لائن آرڈر اس سیکیورٹی کو کوئی بھنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو کس کے جذباتوں کو اور کس کے من کو ٹھیس پہنچائے گا جنتہ کے ہی اور آپ ان کا سمرتن کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کی جنتہ کے من کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ کھل کے کہیے کہ اس کی جاس ہونی چاہیے جو دوشی پایا جائے کڑی سے کڑی کاروائی ہو یہ کہنے میں آپ کو کیا تکلیف ہے یہ کہنے میں آپ کا کون سا ووٹ بینک چھٹک جائے گا کھل کے بعد کیوں نہیں کرتے کیوں آپ جو ہے وہ انڈریکٹ وی میں جو ہے آتنک وادیوں کا اور کٹر پنتیوں کا سمرتن کرنے پہ لگے رہتے ہیں آپ بھول جائیے وہ سمیں لید گیا وہ چلا گیا سمیں اب وہ سمیں نہیں آئے گا جس میں آپ مسلمانوں کو اور پردیش کی جنتہ کو جاتیوں میں باٹ کے اور ووٹ بینک میں باٹ کر کے بے وقوف بنا لیتے تھے اب جاگ روک ہو رہی ہے جنتہ اب اپنا راجنیتک ستر سمالیے اگر یہی حملہ کرنے کی جو فراک تھی وہ چناؤ کے سمیں پہ تھی یہ ایٹی ایس کا جو آئی بی وغیرہ کے جوان ہیں ان کے طرف سے ایک طریقے سے کلیو تھا کہ اس طریقے کے چار لوگ ہیں جو اس طریقے کے حملے کو انجام دے سکتے ہیں لیکن اس طریقے اس سمیں ہمارے جوانوں کی سرچہ کی سوچ بوجھتی جس وجہ سے حملہ ٹلا سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اتر پردیش میں ایسی سکشم سرکار تھی جو کسی بھی گھٹنا کو روکنے کے لئے سکشم تھی جو کسی وہ پردیش کی سرکشہ کے ساتھ کسی بھی طرح سے کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں تھی ایسی سکشم سرکار دوہزار سترہ سے دوہزار بائیس کے بیچ میں بھی اتر پردیش میں تھی اور بائیس سے لے کر کے ستہائیس تک بھی اتر پردیش میں ہے اگر بانکی سرکار ہوتی تو کیا حال ہوتا دیکھیں میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں آپ کے لگ بار ہر سوال میں میں نے یہ بات کہی کہ جو سرکاریں تتھا کہتے نقلی جھوٹے سیکیولر پارٹیاں جو تھیں وہ ووٹ بانک کی راجنیتی کے لئے کسی بھی اس طرح تک گر سکتی ہیں اتنے اتنے دنگے ہوتے تھے کنٹرول نہیں کرتے تھے کہ کہیں ووٹ بانک نانا راز ہو جائے مضافر نگر جلتا رہا سیفہی مناج گانے دیکھتے رہے کہ کہیں ووٹ بانک نانا راز ہو جائے تو کون ایسے لوگوں کو بھڑکانے کا کون برین واس کون ایسے لوگ ہیں جو کرنے کا پریاس کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ گلت ہو رہا ہے نرسی وغیرہ میں بی جے پی جو ہے مسلموں کے ساتھ گلت کرتی اور سیدھے وہ اتنا برین واس کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس طریقے کے حملے کو بھی حرم جان دینے کے لئے تیار دیکھیں ابھی یہ جو معاملہ ہوا اس کی جانچ ہو رہی ہے اس کی جانچ میں یہ سب سامنے آ جائے گا کہ کون جو ہے وہ بہکا کر کے دیش کی سرکشہ کے ساتھ کھلوال کرنے کی دیش کی سرکشہ میں سنگھ لگانے کی کوشش کرتا ہے اس جانچ میں سب سامنے آ جائے گا اور جو سمرتن کر رہے ہیں ان کا وہ تو خود اپنے آپ کو آگے کیے دے رہے ہیں وہ سمرتن کر کے خود آگے کیے دے رہے ہیں کہ برین واش کرتے ہیں جو سمرتن یہ سماجوادی پارٹی اور ایسے نیتا کر دیتا ہے ان کی پارٹی میں جو کبھی پاکستان زندہ باد ہے کنارے لگ جاتے ہیں یدہ کدہ ان کے نیتا جو ہے وہ الٹے سیدھے بیان دیا کرتے ہیں کبھی کوئی کاروائی اکھلے شادب نہیں کرتے خود اکھلے شادب جو ہے اپنی پریس کانفرنس میں بیٹھ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پتا جی کا بھی پک شنا جائے وہ کہہ رہے ہیں مانسک روگی تھا مانسک روگی تھا تو پاگل خانے جاتا مانسک روگی تھا تو اس کی پتنی مانسک روگی نے بی ٹیک کر لیا کیمیکل انجینئر تھا کیمیکل انجینئر بن گیا مانسک روگی ممبئی جیسے سنستہ سے آئی ٹی کے پڑھائی آپ یہ سوچئے کہ سازش کتنی بڑی تھی آپ کو یہ کہنے میں کیا تکلیف ہے آپ کو یہ کہنے میں کیا پریشانی ہے کہ اس کی جانچ ہونی چاہیے نشپک جانچ ہونی چاہیے دوشیوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے یہ کہہ دینے میں آپ کو تکلیف اس لیے ہے کیونکہ آپ کے لیے نہ تو دیش کی سرکشاہ مہتوپور ہے نہ دیش کی پردیش کی جنتہ مہتوپور ہے آپ کے لیے صرف اور صرف آپ کی راجنیتی مہتوپور ہے آپ کے لیے کا جو ووٹ بینک ہے وہ مہتوپور ہے آئی ایس آئی سے پریریت تھا جاکر نائک جیسے وہ ویڈیو دیکھتا تھا لگاتار وہ یوٹیوب وغیرہ پہ وہ اتنا پریریت تھا آتنگ وادیوں سے کیس طریقے کی گھٹنا کو انجام دے رہا تھا بھئی دیکھیں میں بہت ذمہ داری سے آپ کے چینل پر یہ بات کہنے جا رہا ہوں سماج وادی پارٹی میں جتنے بھی مسلمان نیتا ہیں ان میں آدھے سے زیادہ راکر نائک کے انفلوئنس میں ہیں کرا لیجے دلا لیجے راکر نائک کے خلاف بیان کسی سے کوئی کسی ان کا سماج وادی پارٹی کے جتنے ویدائک ہیں بلا لیے جائے سب کے پاس مائک لگا لگا کرے پوچھئے کہ زاکر نائک پہ اپنی پرتیقریہ دو بھاگ جائیں گے نہیں دیں گے کیونکہ زاکر نائک کے سمرتھک ہیں یہ سب بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں بہت بڑی تعداد پہ سماج وادی پارٹی میں آپ کو نیتا مل جائیں گے جو زاکر نائک کا سمرتھن کریں گے جو زاکر نائک پہ اس پہ کمنٹ کرنے سے کیوں بچیں گے اس لیے بھایا ووٹ بینک دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی دیکھیں ایسا ہے زاکر نائک کی وجہ دھارہ پوری دنیا جانتی ہے اور اتنے ہی شریف تھے زاکر نائک تو کہے کیلئے بھاگے آ جائیں انڈیا ایک بار کیوں نہیں آ رہے اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ انڈیا میں پول کھل گئی ہے وہ تو کہو انڈیا اگر یہ پول نہ کھلی ہوتی تو یہی سیکیولر سماجوادی پارٹی کی سرکار سی زاکر نائک کے کارکٹرم لکھناؤ میں کئی جنگہ پر کروائے گئے ہیں زاکر نائک کے بھاشر ہوئے تھے آپ دیکھئے جا کر کے اٹھا کر یہی سماجوادی پارٹی کی سرکار میں تو اسی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سپورٹ کرتے ہیں آرے بالکل سپورٹ کرتے ہیں آپ جا کر کے سوال پوچھ لیجئے جیل میں بیٹھے آزم خان سے زاکر نائک پہ کمنٹ لے لیے ان کے لڑکے لڑکے عبداللہ آزم سے لے لیجئے کمنٹ ان کے لڑکے عباس سے لے لیجئے زاکر نائک پہ کمنٹ یا آپ جا کر کے عرفان احمد سولانکی سے لے لیے زاکر نائک پہ کسی سے لے لیے زاکر نائک پہ کمنٹ کوئی نہیں دے گا سب بچیں گے تو یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے مرتضیہ والا جو معاملہ ہے اس پہ ہم رائے جان رہے تھے کہ کیا پرتکیا ہے اور بھی ایسی سٹیک اور وصفتنی جانکاری آپ تک پہنچاتے رہیں گے دیکھتے رہی ہے دھر آج دھرم